موسیقی 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 صدر محجرم ارگرام قدر سامعین اکرام اس وقت میرا موضوع سنخن ہمارے معاشرے کا او ناصور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہیلا کر دیا ہے سیکڑوں ہزاروں گھڑوں کو تباہو پر بات کر دیا ہے ارگرام نے ہی جذبات کو مصل کر دیا ہے یہ او بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑی ہے اس میں حضور قلور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکشاد ہے جو شخص مال کی لالت پر شادی کرے گا تو اس کو فقر و قوقع ارتر دکسی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا اور جو شخص عزت حسن کرنے کے لئے شادی کرے گا تو اس کو فقر و فقار ارتر دکسی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا اسلام کے پاس وانو آج ہندوستان کے اندر ارخاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز کے ایسا ناصور بن گیا ہے جو اٹھنی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور محلق ثابت ہوتا جا رہا ہے اس میں نحود جہیز کے بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روز براغ پرات کی صرفیاں ایجار بن کر کر یہ صرفیاں چھپی ہیں کہ پراہ شہر نے اپنے سسرال والوں سے کار نہ ملنے پر اپنی نئی لیولی دھنن کو چھلا دیا پراہ شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا ناکننے پر بی بی کو موت کے گھڑ اتار دیا عجم معذرہ ہے حسرات دیکھئے عجم معذرہ ہے حسرات دیکھئے داماد مانگتا ہے حسرات دیکھئے پیارے دوستو اخبرات کی صرفیاں ابھی غیر قوموں ہی کے بارے میں نظر آتی تھی مگر افسوس افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی عبا پھیل چکی ہے آج اگ پرات کے اندر جہیز کے لیے بھیٹ چڑھنے والی کہیں فاطمہ کہیں رتیہ کہیں شمنم و پرزانہ اسلامی شریعت کے نام لے وہاں سے یہ کہہ رہی ہے کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور عوضوں کے بجائے عمل میں آجاتی محترم حضرات آج بھی معظوم دوشہ صاحب پر ظلم و ستم کے پہاڑ کارے جا رہے ہیں جبر و تشتت کی خاردار جھانیاں ان کی رام میں حائل ہیں آج بھی نورتوں کے ورمانوں کا خون کیا جا رہا ہے گریب گھرانوں کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی افسادارت و شادی کے باواجب تنگ ہو رہی ہے ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی تحلیز پر قدم رکھی ہے اسی وقت سے والدین کی نین حرام ہو جاتی ہے زندگی کا ہر ہر نمعہ سارپن کا ڈسرے لگتا ہے ایک طرف لڑکی کی اٹھتی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جسی بھینی کی اٹھتی نگان ہوتی ہے تو دوسری طرف پڑوسوں کی چہمی گوئیاں ہوتی ہیں والدین اس قناب کے پول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکی کی تاراش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے رادوں کو وہی مسمار کرتے ہیں ارے جہیز کے تھی کدارو کان کھول کھول سنو ذرا دیکھو سید الاملیاء تاجدان مدحہ احمد مجدبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہم کی بیٹی حضرت بادمہ رضی اللہ عنہ مصنون کس انداز سے ہوتا ہے کہ جس جس جو چادر ہیں ان میں صلاح پیوند لگے ہوئے ہیں ارمید رسول انہ کے باوجود جو پیادا پا شہرِ خدا حضرت کررار رضی اللہ عنہ ان کے گھر کے جانب موانا ہو رہی ہے آٹھ جہیز میں ایک پیٹر ایک چکھی اور ایک رگیا دو مٹیے پر مستمیل مختصر سامان عرضی متضار کو پیش کیا جا رہا ہے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے ہمارا بیٹا انجینئر ہے ہمارا بیٹا پائلٹ ہے ہمارا بیٹا ٹیلیپون اپریٹر ہے ہمارا بیٹا سعودی عرم میں رہتا ہے اس لئے جہیز میں جہاز چاہیے ارے اولاد پیدا کر کر جہیز کے تمنہ کرنے والو کان کھول کر سنو اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے سوزت علی امیر المؤمنین ہے اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے سوزت علی مجائز ہے اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے سوزت علی خلیقہ رسول سے اگر تمہارا بیٹا ٹیلیپون اپریٹر ہے سوزت علی خلیقہ رسول سے اگر تمہارا بیٹا گرے جوٹ ہے سوزت علی اصداللہ تھے اگر تمہارا بیٹا پگرے سیاست ہے سوزت علی فگرے والاہ تھے حضرات آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عاد کریں کہ اس جہاز چیزی منمن رسم کو مٹا کر دم لیں گے یہ سنگرہ جو خائل ہے راستے سے ہٹا کر دم لیں گے ہم پھول بھی ہیں تلبار بھی ہیں پاتل کو مٹا کر دم لیں گے انہی چند باتوں پر اپنی تخلیل ختم کرنا چاہتا ہوں وما علینا اللہ البلاغ مٹا کر دم لیں گے مٹا کر دم لیں گے مٹا کر دم لیں گے